پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے مگر انہوں نے نہ یہ کانسٹیٹیوشن ایکسپٹ کیا تھا نہ ہندوستان کا ترنگا ایکسپٹ کیا تھا تو پہلے یہ کہتے نہیں تھے چھپ رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی دن ہم امبیٹکل جی کی سوچ بودھ بھگوان کی سوچ گاندی جی کی سوچ کو پھاڑ کے پھیک دیں مگر کھل کر کبھی نہیں کہہ پاتے تھے اس بار پہلی بار ان کے نیتاؤں نے کھل کر کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار آ گئی تو ہم امبیٹکل جی کے کانسٹیٹیوشن کو رد کر دیں گے بدل دیں گے پھاڑ کے پھیک دیں اور میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سپنے مت دیکھئے آپ کی بس کی نہیں ہے آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہندوستان کے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں کانگریس پارٹی کھڑی ہے اور آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے سڑک پہ آپ کو یہ کوئی کہہ دے تو آپ اسے کیا کہوگے کیا کہوگے اسے کہوڑا بھئیہ ماف کرو کام اپنا کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو اور ان کے چمچے کیا کہتے ہیں واپ 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 کیا پاتھ پرماتما نے بھیجا ہے پردان منتری کو پرماتما نے بھیجا ہے بھئیہ کیسا بھیجا ہے کووڑ کے سمیں کہتا ہے تھالی میں جا دو پرماتما نے بھیجا اور کووڑ کے سمیں کہتے ہیں لاشو کی ڈھیر پڑی ہیں گنگا میں یہاں پہ یمنا پار ہزاروں لوگ ہسپتالوں کے سامنے اندر نہیں سامنے لیٹ کر آخری ساس توڑ رہے ہیں اور پردان منتری آتے ہیں کہتے ہیں بھائی اور بہنوں نہیں پردان منتری نہیں جن کو پرماتما نے بھیجا ہے وہ آکے کہتے ہیں بھائی اور بہنوں موبائل فون کی لائٹی جلا دو پھر یوں وہاں کہتے ہیں بھائیہ ہمیں روزگار دیجئے جس کو پرماتما نے بھیجا ہے وہ کہتے ہیں بھائیہ ایک کام کرو یہ جو نالیاں ہوتی ہیں نا اس میں گیاس ہوتی ہے ایک پائپ لو اس کو نالی میں ڈالو پائپ میں سے گیاس نکلے گی گیاس میں آگ لگاؤ اور پکڑے مناؤ بھائیہ پرماتما جی آپ نے کیسا آدمی بھیج دیا اچھا یہ جو جو آئے ہیں اوپر سے جو بھائیہ نے بھیجا ہے عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ صرف بھائیس لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں ادانی جی کے لئے امبانی جی کے لئے وہ جو بھی چاہتے ہیں دو منٹ میں موڈی جی کر دیتے ہیں اور چھے اجار کلومیٹر کے لگو